ماشکیل میں ایرانی فورسز کی فائرنگ سے تین پاکستانی جابہک اور چار زخمی ہو گئے ایران نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے اپنی ناقابل فراموش انورڈڈ گوہماز میں دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کے اندر ریسنٹلی ایرانی صدر رائیسی صاحب آئے تھے جو کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو سٹرائک ہے بیسیکلی یہ ایک انڈین ایڈوائز تھی جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ایٹم بم تک بنا کر کے تم کچھ نہیں کر پا رہے آہین میزائل ماہین میزائل شاہین میزائل یہ سب کہاں چلے گا یہ شبہ برات پر چلا ہوگے اچھا ایک طرف آپ کو پتا ہے سارا illegal deal پاکستان جو ہے وہ منگواتا ہے وہاں سے اور پاکستان کی جو leadership ہے وہ خموش ہے اس سلسلے میں اسے دیکھ کر چائنا خاصا گھبرایا ہوا ہے ایران آیا آ کر کے مار کے چلا گیا ہماری بندوقیں کدھر تھی آج ہم چائنا کو جا کر کے اس کے گھر میں چیلنج کر رہے ہیں بہت سی کنٹریز ہیں ساؤ چائنا سے کے اندر کوئی اڈیا کی طرف دیکھ رہی ہیں اس کے لئے کوئی آگے بندے کا راستہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے سب اس وقت جو سکتے کی حالت میں ہیں کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے یہ نشانک کہاں لگ رہا ہے بھائی آہین میزائل ماہین میزائل شاہین میزائل یہ سب کہاں چلے گا یہ شبہ برات پر چلا ہوگے انڈیا پہ تم نہیں چلا سکتے ایران سے تمہیں ڈر لگتا ہے امریکہ سے جیسے ہی امریکی مارینز پاکستان میں اترتے تم لیاپ وڑ کے سو جاتے ہو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ انڈیگل تیل نہیں مگوائیں گے تو گزارہ کیسے ہوگا جو بات فیکچول ہے جو کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے ارگینک ہے میں مانتا ہوں لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور جس طرف وہ لے جا رہے ہیں مجھے تو کوئی لچھے نچھے نہیں نظر آتے جس سے چار پاکستانی مارے گئے اور دو انگھائل کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا پاکستان کے ادھکاریوں نے تھشدے کو یہ جنگاری دی اسطانی پولیس نے بتائے کہ یہ گھٹنا بدوار کو بلوچستان پرانت کے ایک سیماورتی گاؤ مسکیل کے پاس ہوا تھا حالی میں ہیلیکوپٹر کریس میں ابراہین ریسی کی موت کے بعد ایران اور پاکستان پھر سے آمنے سامنے ہیں جبکہ موت سے کچھ دن پہلے ہی ابراہین ریسی نے پاکستان کے ساتھ تناؤ کم کرنے کے لیے اسلام آباد کی یاترہ کی حالانکہ پاکستان سے لوٹنے کے کچھ دن بعد ہی وہ اجربائی جان کی یاترہ پر گئے تھے پھر وہاں سے لوٹتے وقت ان کا ہیلیکوپٹر کریس ہو گیا ابراہین ریسی ایسے وقت پہ پاکستان جا کے دونوں دیشوں کے رشتوں پر پھر سے بحال کرنے کی کوشش کی تھی جب ایران اور پاکستان ایک دوسرے پر ایر سٹرائک کر چکے تھے ایرانی وہ لیمار سے پاکستان کے ہوس اڑ گئے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایران نے پاکستان کے بورڈر کے اوپر کچھ لوگوں کو مارا ہے اوویسلی یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی ٹینشن والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ معاملات سنبھل نہیں رہے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ کسی قسم کے تیل کی کنسائنمنٹ کا انتظار کر رہے تھے تیل کی کنسائنمنٹ اچھا ایک طرف آپ کو پتا سارا الیگل تیل پاکستان جو ہے وہ منگواتا ہے وہاں سے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاموش ہے اس سلسلے میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم یہ الیگل تیل نہیں منگوائیں گے تو گزارہ کیسے ہوگا جو بات فیکچول ہے جو کرنے والی ہے وہ کرنی چاہیے اب پاکستان کے اندر ریسنٹلی ایرانی صدر رئیسی صاحب آئے تھے جو کہ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ رئیسی صاحب آئے بڑے اچھے تعلقات ہوئے بڑی چیزیں ہوئیں مسٹرس ختم ہوا اور آپ کو یاد ہے جنوری میں اس سال ایران نے پاکستان کی سرزمین پہ حملہ کیا سرجیکل سٹرائک کی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ جو سٹرائک ہے بیسیکلی یہ ایک انڈیا ایڈوائز تھی کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ ملٹیپل ٹائم سٹرائک کر چکا ہے اور ایران جو ہے وہ کانٹینیوسلی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو پاکستان کی سائٹ پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں وہ پاکستان ایران کے حوالے نہیں کر رہا تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ بھی یہی فارمولہ اڈاپٹ کریں جو پاکستان جو انڈیا نے اڈاپ کی ہے لیکن پاکستان نے اس کے گینس ٹرائک کی ایران کے سفیر کو نکال دیا اور سارا کچھ وہ ایک ہسٹری ہے لیکن آج پھر یہ بارڈر پہ چیزیں ہوئی ہیں بارڈر پہ پھر جو ہے وہ لوگوں کو مارا گیا ہے ایران کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے پھر پاکستان کی طرف سے بھی فائرنگ ہوئی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایران is rich in natural resources oil gas and non fuel جو mineral resources ہیں اس میں ایران جو ہے وہ طاقتور ہے اور پاکستان کی جو پہلی embassy تھی وہ بھی ایران نے ہوسٹ کی تھی اچھے تعلقات شروع سے ہیں goodwill ہے bilateral cooperation ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ ایران سے اس طرح کاروبار نہیں کرنا چاہتا جس طرح یہ expect کیا جاتا ہے کہ پاکستان کاروبار کرے گا اس کی شاید وجہ یہ ہی ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی سینکشن سے ڈرتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا اس سلسلے میں پاکستان نے بار بار ایران کو کہا کہ ہمارے اوپر یو ایس سینکشنز ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں یو ایس سینکشنز ہیں لیکن انڈینز کو کوئی پرواہ نہیں ہے انڈینز اپنے ٹکا کے کام کر رہے ہیں ہمیں بس یہ جو border security پر مسئلے رہتے ہیں militant groups ہیں routinely جو کا terrorism کرتے ہیں cross border terrorism کرتے ہیں جیشل عدل ہے بلوچ liberation front ہے اور اس طرح کے اور اور اب جیشل عدل سپیروں نے اپنے نام زیادہ بدلنے ہیں چینج کر لی ہیں اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کا بھی اس خطے کے اندر حصر بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے چابہار میں وہ انویسمنٹس کر دی ہیں جو کہ پاکستان شاید سوچ بھی نہیں رہا تھا ایران نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے اپنی ناقابل فراموش انورٹڈ قوماز میں دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے سو کالڈ برادر اسلامی ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے لیکن خوشی کی انورٹڈ قوماز میں خبر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بچہ کسی جرنیل کا کسی لیفرنٹ جرنیل کا کسی کور کمانڈر کا کسی چیف جسٹس کا کسی جج کا کسی چور ڈکیت جرنیلسٹ کا کسی سیاستدان کا کوئی بچہ نہیں ہے سب کے بچے اپنے بلند مقاویر میں محفوظ ہیں اس لیے راوی چین چین لکھتا ہے ایران آیا آ کر کے مار کے چلا گیا ہماری بندوقیں کدھر تھی پاکستان آرڈننس فیکٹری واہ میں کیا بانسوریاں آج کل بن رہی ہیں ایران آیا آ کر کے مار کے چلا گیا ہماری بندوقیں کدھر تھی پاکستان آرڈننس فیکٹری واہ میں کیا بانسوریاں آج کل بن رہی ہیں یہ اتنی لمبی لمبی بندوخیں جو یہ تصویر برابر والی وینڈو میں چل رہی ہے یہ پاکستان اوڈگرنس فیکٹری کا ہی اصلہ ہے تو یہ کس پہ چلے گا یہ MQM کے لانڈوں پہ چلانے کے لیے یا PTI کے تلنگوں پہ یہ ایران پہ چلانے کے لیے نہیں یہ اپنے لوگوں کا اپنے بچوں کا دفاع کرنے کے لیے نہیں یہ انڈیا کی چھاتی کو چلنے کرنے کے لیے نہیں چلو امریکی کمانڈوں سے در لگتا ہے ہمارے والوں کو سمجھ میں آتا ہے امریکی جہاز ہمارے والے راڈار کیچ نہیں کر پائے وہ سمجھ میں آتا ہے امریکہ سے در لگتا ہے امریکہ ہماری حکومت بھی بناتا ہے امریکہ ہمارے یہاں آنے والے فیرونوں کا تائیون بھی کرتا ہے سمجھ میں آتا ہے آپ کو یہاں سے وار کورسز پر جانا ہوتا ہے آپ کا جانا آنا بند ہو جائے گا کھانا پینے بند ہو جائے گا چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن بھائی ان کو تو کرو کچھ ان کا تو کچھ کر لو کوئی خدا کا خوف کرو اسی دن کے لیے ایٹم بم بنایا تھا عمر شریف صحیح کہتا ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا تو پھر ایٹم بم بنا کر کے ہم دنیا سے جوتے کیوں کھا رہے ہیں دنیا میں کوئی ہم سے نہیں ڈر رہا ہم خود ڈرے بیٹھیں انڈیا کا دل چاہتا ہے تو وہ ڈرون بھیج دیتا ہے یہ اوری تو غوری یہ کہاں چلے گا بھائیہ یہ حتف یہ کدھر چلانا ہے کس پہ چلانا ہے انڈیا پہ تم نہیں چلا سکتے ایران سے تمہیں ڈر لگتا ہے جیسے ہی امریکی مارینز پاکستان ملترتے تم لیاپ وڑ کے سو جاتے ہو پھر تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان بھی جمہوریت ہے پھر تم کہتے ہو کہ ہم تو